اسلام علیکم سب سے پہلے آپ میری چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں آج میں آپ لوگوں کو جو ویڈیو بتا رہی ہوں یہ ایک ہیئر آئل ہے ہیئر گروتھ آئل ہے جن کے بال گر چکے ہیں یا بہت ہلکے ہو گئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے بال میں رفنس آگئی ہے یہ ہیئر گروتھ آئل ہے اس سے بہت تیزی میں بال بڑھنا شروع ہوتے ہیں کے دیلی یا اپ پھر آرڈنیٹا جب آپ اس کو ops سکیلپ پر آپ اس کو آئل کرنا ہے اپنے بالوں کے سر کے سکیلپ پر اور اس سکیلپ کے ساتھ آپ کے پورے بالوں پر آپ اس کو آئل پہء اپیا legg left اور پوڑے بالوں کے ساتھ ساتھ آپ جڑوں میں آئے گا پھر اس کو سرکلืر موشن میں اس کا مساج کرنا ہیں اپنے بالوں پر اس ہیئر آئل سے آپ کے بال بہت تیزی میں بڑھنا شروع ہوں گے اور جو بال گر چکے ہیں جو ہیئر لاؤس ہو چکے ہیں وہ بال بھی آپ کے واپس آنا شروع ہو جائیں گے نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے ہیئر گروت اچھی ہو جائے گی ہیئر میں شائننگ آ جائے گی ہیئر میں آپ کے بالوں میں جان آنا شروع ہو جائے گا اس ہیئر آئل چند چیزوں سے مل کر بنی ہے جو کہ بہت ایزی لی ایویلی بل ہے آپ کی گھروں میں تقریباً چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے یہ ہیئر آئل ہم بنائیں گے اور اس ہیئر آئل کو بنانے کے لیے یہ آئل کیسے بنائیں گے پھر آپ اینڈ تک دیکھیں کہ یہ ہیئر آئل کیسے بناتے ہیں آگے میں اس کو بتانے جاری ہوں اس آئل کا نیم گرم آپ کو نیم گرم ہو یہ آئل تو آپ کو اپنے سکیلپ پر اپلائی کر کے آپ کو سرکولر موشن میں اس طرح مساج کرنا ہے اسے اپنے ہیئر پر اور مساج کر کے اسے لینڈ پر بھی مساج کریں اور اسکیلپ پر اور ہیئر پر اس کو ایبزورب کروا لیں اچھی طرح مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ بالوں کو ریپ کرنا ہے بالوں میں مساج کرنے کے بعد بال کا جھوڑا بنا لیں یا بالوں کو کیچر لگا لیں اس کے بعد ایک آپ شاور کیپ کی مدد سے اپنے بالوں کو ریپ کر لیں اور ریپ کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر جو مویسچر ہے وہ بنے اور آپ کے بال میں شائننگ بھی آئے گی اور بال میں سے جو مویسچر ختم ہو گیا وہ بھی واپس آنا شروع ہو جائے گا اسے ریپ کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے شیمپو سے جو بھی آپ کا شیمپو یوز کرتے ہیں شیمپو سے واش کرنا ہے اور کنڈیچر کرنا ہے ون مانت کے اپلیکیشن سے اس ہیر آئیل کے آپ کو فرق پتا چلے گا اب اس آئیل کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس آئیل کو کیسے بنانا ہے آنین لینا ہے آپ کو اور آلو بیرا لینا ہے کلانجی ہے ون ٹی سپون سکا کائی پاورڈر ہے ون ٹی بل سپون آلیف آئیل ہے ون فورت کپ اور کوکونٹ آئل ہے ون کپ ہمیں پیسٹ بنا لیں اور ان ساری چیزوں کا پیسٹ بنا لیں سب سے پہلے آپ اپنے پوٹ میں یا پین میں آئیل ڈالیں کوکونٹ آئیل آئیل کریں اور آلیف آئیل آئیل کریں ساری چیزیں آپ اپنے پین میں ڈال لیں سکر کائی پاورڈر ون ٹی بل سپون وہ ایڈ کر لیں ون ٹی سپون کلانجی ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں آلو ویڑا کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی آپ اپنے پین میں ایڈ کر لیں اور آخر میں دو آنین جو ہم نے لیا تھا اس آنین کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو بھی اس فائل میں ایڈ کر لیں اسے مکس کریں اور فلیم کو آن کر دیں اور اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے میڈیم فلیم پر ٹوئنٹی منٹس کے لیے پکانا ہے ہلکی آج پر اور ٹوئنٹی منٹس کے بعد اس کو سٹرین کر لیں تو اس طرح ہمارا ہمارا یہ آلی ٹوئنٹی منٹس کے بعد ریٹی ہو جائے ٹوئنٹی منٹس کے بعد ٹوئنٹی منٹس کے بعد چولہ بند کر دیں جب آپ کو انٹس کے لیے ٹوئنٹی منٹس کے بعد بالوں میں لگانا ہے یا پھر دن کے بعد بھی لگا سکتے ہیں لیکن ون منتھ کے اپلیکیشن سے آپ کو فرق پتہ چلنا شروع ہوگا اور تین مہین تک آپ کریں گے تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کیا اس سے کتنی اچھی گروہت ہو جاتی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ